سو فرنس میں نے اپنے انسولد میسٹری والے ویڈیو میں ایجیپٹ کے آخری راجاؤں میں سے ایک ٹوٹن خامون کی انوکھے کھنجر کے بارے میں بتایا تھا جو کھنجر اس کی ممی کے ساتھ ملی تھی لیکن خوش کرتاں کو اس کی ممی اور میٹیور سے بنے اس کھنجر کے علاوہ بھی اور کچھ ملا تھا اور وہ تھا کولڈ لیکن یہ سونا تھوڑا بہت نہیں تھا بلکہ اس کا وجن ایک لاکھ ہزار تولے سونے کے برابر تھا جو قریب قریب کسی بھی کار کے برابر ہے اور تو اور یہ سارا کا سارا سونا پیور تھا سو فرنس اس وڈیو میں ہم اسی خجانے کی چھانبین کریں گے اور جانیں گے کیا کہ کار اتنا زیادہ سونا ٹوٹن خامون کے پاس کہاں اور کیسے آیا جس کی ویلیو آج کے ٹائم ٹیپ ون بلین سے بھی یادہ ہے سو ہے گائز اٹس می مہتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ورلڈ سو فرنس جب ٹوٹن خامون کی اس ڈون کو ڈسکور کیا گیا تو سارے کے سارے کھوچ کرتا پرسان ہو چکے تھے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آج کے موڈرن ٹائم پر بھی اتنا زیادہ سونا اکٹھا کرنے میں بھی کسی بھی مائننگ کمپنی کو دس سال کا ٹائم تو لگے جائے گا تو آخر تین ہزار سال پہلے جب کوئی بھی مسین نہیں تھی اور کوئی بھی ٹیکنولوجی نہیں تھی تو ایسین ایجیپسن نے یہ سونا نکالا تو نکالا کیسے اور کہاں سے فرنچ کول ایکسپرٹ تھومس فوسر اپنی ٹیم کے ساتھ اس مسکل سوال کا جواب ڈوننے کے لئے میدان میں اتر آئے سب سے پہلے تھومس نے ٹوٹن خامون کی ڈون سے نکلنے والے سونے پہ بہت ہی اچھی طریقے سے سٹڈی کیا اور پھر ڈون سے نکلنے والے سونے اور باقی جگہ کے سونوں سے ایک دوسرے کو کمپیر کیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سونا کہاں سے نکالا گیا ہے کئی سال کے محنت کے بعد آخر کار تھومس اور ان کی ٹیم کو یہ پتہ چل گیا کہ ٹوٹن خامون کی ڈون سے نکلنے والا سونا بھی کنگس ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے نکالا گیا تھا لیکن اب سب سے بڑا چیلنج تھا اس پہاڑ کو ڈوننے کا جہاں سے ایسین مائنر اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا دراصل کنگس ویلی کے آس پاس ہزاروں پہاڑ موجود ہیں اس ریزن کے وجہ سے یہ جاننا بہت ہی مسکل تھا کہ سونا کس پہاڑ سے نکالا جاتا تھا پھر تھومس اور اس کے ساتھی دوستوں اپنے جرنی میں آگے بڑھے اور لگ بر کنگس ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک میدان میں پہنچ گئے جہاں انہیں ایسے کئی سارے پتھر ملے جن کے اندر سونے کی کنڈ چھوپے ہوئے ہیں جس کے کارن ان کا ماننا تھا کہ ٹوٹن کھامون کی ڈوم سے نکالا ہوا سونا بھی اسی ایریا سے نکالا گیا تھا تھومس نے سوچا کہ جب سونا یہی سے نکالا گیا ہے تو یہاں مائننگ آپریشن کے کوئی نہ کوئی سبوچ ضرور ملیں گے لیکن یہ ایریا ایک لاکھ چھتیس اجار سکوائر کلومیٹر تک میں فیالا ہوا تھا جہاں گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے جیون نا کے برابر ہے تھومس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اس ایریا کے پہاڑوں سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں کافی زیادہ مین پاور بھی لگی ہوگی تھومس اور اس کے ساتھی اس خوج میں اس ایریا کے اور اندر تک جاتے رہے اس بنجر ریگشتان میں کئی گھنٹوں سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر انہیں ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملا قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک پرانے جمانے کا کھوہ تھا جو پوری طریقے سے سکا ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی چیز تھا جو کونے سے بھی زیادہ انپورٹن تھا دراصل تھومس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک کمرہ بھی ملا جو اندر سے کسی دھارمی کی سطل کی طریقے لگ رہا تھا اس کمرے پہ پتھروں پر کاروینگ کر کے پینٹنگ بنائی گئی تھی جب اس آرٹور کو گوھر سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا رات چھپا ہوا تھا جسے دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا تھومس کے ساتھ آیا ہوا ایک فرینڈ جو کہ ایک آرکولوجک ایکسپرٹ تھا اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی رات چھپا ہے جس کی ہم تلاز میں ہیں پینٹنگ سے یہ صاف صاف پتہ چلتا تھے کہ یہ کونہ اور یہ ایریا ایک ریسٹ روم ہے جو سب سے پہلا سٹاپ ہے جہاں ایسینڈ کول مائنر آرام کرنے کے لیے رکھتے تھے ایسینڈ کول مائنر نے سونے تک جانے کے لیے کونہ اور ریسٹ روم بنائے تھے جو کسی نیٹورک کی طریقے تھے ہر ریسٹ ایریا ایک دوسرے سے 80 سے 70 کلومیٹر کی دوری میں تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اب تھومس اور ان کی ٹیم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ انہیں کس دیسہ میں آگے بڑھنا ہے اور پھر انہوں نے اپنی جرنی کو آگے بڑھایا بہت ساری ریسٹ ایریا کو پار کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک پہاڑ کے آسفال بہت سارے پتھر تھے لیکن ان میں سے کچھ پتھر الگ بھی تھے دراصل یہ پتھر سے بنے ٹولز تھے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا جب تھومس اور ان کے ٹیم نے اور زیادہ ریسرچ کیا تو انہیں اور کے زیادہ ایسے پتھر سے بنے ہوئے ٹولز وہاں پہ ملے کیونکہ تھومس کو ایسین گولڈ مائننگ کی بہت زیادہ جانکاری تھی اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ ایسین مائنر ان پہاڑوں کو کھوٹ کھوٹ کر ان میں ٹنل بناتے تھے اور ان ٹنل میں سے خاص طریقے کے پتھر کی ٹکڑوں کو نکال کر مائننگ کیمپ میں لائے جاتا تھا جہاں وہ اس ٹائم پہ موجود ہیں مائننگ کیمپ میں موجود دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرس کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی اور پھر اس سونے کو کنگز ویلی میں بھیل دیا جاتا تھا تھومس کو ایسین گولڈ مائننگ کیمپ تو مل چکا تھا لیکن افسوس اس بات کہا تھا کہ جین ٹنل کی وہ بات کر رہا ہے ایسا ایک بھی ٹنل اسے دکھائی نہیں دیا ساید ہزاروں سال پہلے کودے گئے یہ ٹنل کمجور تھے اور بھوکم کے وجہ سے کولیبس ہو جگئے تھے ایکسپٹ کا یہ ماننا ہے کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت زیادہ مسکل تھا اگر اس ٹائم پہ سو لوگ بھی گولڈ مائننگ کا کام کرتے ہوں گے تو اس میں سے صرف ایک سپون گولڈ ہی اکٹھا کر پاتے ہوں گے یعنی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن کھامون کی ڈوم سے نکلنے والا سونا اکٹھا کرنے میں کئی ہزار لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہوں گے پھر بھی انہیں اتنا زیادہ سونا اکٹھا کرنے میں کئی سال لگیا ہوں گے مائننگ کیا گیا سونا کنگ سویلنگ میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں انہیں ایک پروپر سیف دیا جاتا تھا جس میں ٹوٹن کھامون کا ڈیڈ مارکس، کوفین، سٹیچوز، جیورلی، چین اور گولڈ کیریٹ بھی سامل تھا جن کی قیمت آج کے ٹائم پہ اتنی ہے کہ کوئی کمپیر ہی نہیں ہے نائنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جب ہورٹ کارٹن نے اس ڈوم کو پوجا تھا تب اس میں پانچ ہزار طریقے کی الگ الگ چیزیں موجود تھیں ٹوٹن کھامون کے ڈوم سے نکلا ہوا سارا سونا آج کے ٹائم پہ میسٹر کے ایک میوزیم میں ہے جسے بہت ہی زیادہ ٹائٹ سیکروٹی کے ساتھ رکھا گیا ہے سو فرنٹس یہی تھی ٹوٹن کھامون کی ڈوم سے نکلنے والی سونے کی کہانی سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں میں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو کی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے see you later